امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے پچھلے لیکچر میں ہم نے ہیلتھ ان فیزیکل ایڈوکیشن کے پہلے چپٹر کھیلوں کی افادیت کے بارے میں پڑھا تھا کہ کھیل کیا ہے آج ہم کھیلوں کی اہمیت اور افادیت کے بارے میں پڑھیں گے کہ کھیلوں کی کیا اہمیت ہے اور کھیلوں کے کیا فوائد ہیں سب سے پہلی جو ہیڈنگ ہے وہ ہے جسمانی نشنما میں اضافہ کھیل جو ہے افراد کی جسمانی نشنما میں اضافہ اور ان کے مسلز کی بناوٹ ہوتی ہے اور ان کے جسم خوبصورت نظر آتے ہیں اب کوئی بھی کھیلاری ہے جب وہ کھیل کے میدان میں کھیل رہا ہوتا ہے تو اس کے تمام نظام جو ہیں وہ بہتر کارکردگی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اگر وہ دوڑ رہا ہے تو اس کا نظام دورانے خون کیا ہے جی وہ تیزی سے کام کر رہا ہوتا ہے اس سے اس کے جسم کے اندر جو آکسیجن کی مقدار ہے وہ بھی تیزی سے پہنچ رہی ہوتی ہے اس سے تمام نظام جو ہے وہ بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں اب اگر ہم آکسیجن کی مقدار کی بات کریں تو جب آپ سانس لیتے ہیں تو آکسیجن کی جو مقدار ہے وہ اکیس پرسنٹ آپ کے جسم کے اندر جاتی ہے تو جب خون کے ذریعے یا سانس کے ذریعے وہ خون میں آکسیجن شامل ہوتی ہے اور وہ دل کے ذریعے وہ تمام جسم میں کیا ہے جی سرکولیٹ ہوتی ہے ایسے ہی جب اس کا اخراج ہوتا ہے جب ہم سانس کے ذریعے اپنی سانس کو باہر نکالتے ہیں تو پندرہ پرسنٹ جو ہے وہ خون کی مقدار کے ساتھ وہ جو آکسیجن ہے وہ سانس کے ذریعے ہمارے جسم سے باہر نکل جاتی ہے تو آکسیجن کی یہ مقدار ہمارے پورے جسم میں جب سرکولیٹ ہوتی ہے تو یہ ہمارے جسم کی نظاموں کی کارکردگی کو بہتر بناتی ہے تو کھیلوں کے میدان کے اندر جو آکسیجن کی مقدار ہے وہ کیا ہوتی ہے جی بڑھ جاتی ہے جس سے ہمارے نظاموں کی کارکردگی بہتر ہوتی ہے اور ہمارے جسمانی نظام کی جسمانی نشنما میں کیا ہوتا ہے اضافہ ہوتا ہے دوسرا ہے جی ذہنی نشنما میں اضافہ کوئی بھی کھلاڑی جب کھیل کے اندر حصہ لیتا ہے تو اس سے اس کا ذہن جو ہے وہ چست اور ہوشیار ہوتا ہے وہ ذہین ہوتا ہے وہ تیز ترار ہوتا ہے جب دیکھیں کوئی بھی کھلاڑی میدان کے اندر کھیل رہا ہے تو اس نے وہاں پر اپنے دماغ کا استعمال کرنا ہے کہ میں نے بال کو کیسے دینا ہے آگے میں نے بال کیسے پاس کرنی ہے یا میں خود بال کو لے کے گول کی طرف جا سکتا ہوں تو جب اس کا ذہن وہاں پر استعمال ہو رہا ہوگا تو اس کے ذہن کی ورزش ہو رہی ہوتی ہے اس سے اس کے اندر ذہنی نشنما میں اس کی اضافہ ہو رہا ہوتا ہے تیسرا نکتہ ہے جی یہ فارغ اوقات کا صحیح استعمال اب جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آج کل کا جو جدید دور ہے وہ سارا مشینری دور ہے اور انسان کا سارا دار و مدار مشینوں کے اوپر آ گیا ہے غرض صبح سے لے کر رات تک روز مرہ زندگی کے جو تمام کام ہے وہ انسان جو ہے وہ اپنے مشینوں کے اوپر مشینوں کے ذریعے کر رہا ہے تو انسان جو ہے وہ کافی وقت جو ہے اس کا وہ فارغ اور بیکار ہوتا ہے اس وقت کا جو ہے وہ صحیح استعمال وہ کھیلوں کے میدان کے اندر کر سکتا ہے اگر وہ کھیلوں کی سرگرمیوں میں حصہ لیتا ہے تو اس کا جو فارغ وقت ہے وہ صحیح گزرے گا اس سے وہ مختلف قسم کی بیماریوں سے دور رہے گا مختلف قسم کی بیماریوں سے دور رہے گا جسمانی نشنما اس کی بہتر ہوگی اس کی ذہنی نشنما بہتر ہوگی اور کیا ہے جی اپنے فارغ وقت کا بہترین استعمال کھیلوں کے میدان کے اندر کھیل کر کر سکتا ہے آگے ہے جی احترین قائدانہ صلاحیت اللہ نے ہر انسان کو مختلف قسم کی صلاحیت سے نواز آئے اب اس صلاحیت کا کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اس بچے کے اندر کیا صلاحیت ہے تو اس کے لیے اسے کھیل کے میدان کے اندر کھیلنا چاہیے اب اگر ہم مثال لیں جنوبی افریقہ کے بہت بڑے کھلاری رہے ہیں فٹبال کے جس کا نام ہرشل گپس تھا وہ پہلے فٹبال کھیلا کرتے تھے تو انہیں جو ہے وہ گھٹنوں کے اندر ایک ان کو بیماری گھٹنوں کے اندر ان کو ایک چوٹ آگئی جس کا نام ایسیل ہے اب اس چوٹ کی وجہ سے ان کو ڈاکٹر نے مشورہ دیا کہ وہ کیا ہے جی اس کھیل کو چھوڑ دیں تو ان کے جو کوش تھے یا جو جسمانی تعلیم کے ماہرین تھے انہوں نے اسے کرکٹ کھیلنے کا مشورہ دیا تو وہ کرکٹ کھیلنے کی طرف جب گامزن ہوئے تو انہوں نے کرکٹ کے میدان کے اندر ایک بہت بڑا نام کمائیا تو اب ان کے اندر یہ وہ قائدانہ صلاحیت تھی وہ بہترین قائدانہ صلاحیت تھی جس کا کیا ہے جی جو اجاگر کی انہوں نے کھیل کے میدان کے ذریعے تو کھیل کے جو میدان ہے وہ ایسے مواقع فرام کرتے ہیں کہ ہم کسی بھی افراد کے اندر جو صلاحیت چھپی ہوئی پوشیدہ صلاحیتیں ہوتی ہیں اس کو ہم کیا کر سکیں اجاگر کر سکتے ہیں آگے ہے جی کامتی نکائز کو دور کرنا کھیلوں کا سب سے بڑا فائدہ جو ہے وہ کامتی نکائز کو دور کرنا جو لوگ کھیلوں کے میدان کے اندر کھیلتے ہیں وہ ایک تو کامتی نکائز سے دور رہتے ہیں ان کو کسی قسم کا کوئی ایسا نکس پیدا نہیں ہوتا مگر غلط نشستوں پر بیٹھنے کی وجہ سے غلط طریقہ سے وزن اٹھانے کی وجہ سے مختلف قسم کے کامتی نکائز میں انسان مبتلا ہو سکتا ہے جیسا کہ گول کمر ہے خالی کمر ہے چپڑا پن ہے اس کے علاوہ ہاتھ اور پاؤں کے ساتھ کوئی نکس آ جاتا ہے ہاتھ اور پاؤں ٹیڑے ہو سکتے ہیں جسم کے کوئی اور آزا ٹیڑا ہو سکتا ہے اس کامتی نکس کو ہم دور کر سکتے ہیں کھیلوں کی سرگرمیوں میں حصہ لے کر تو جو افراد کھیلوں کے میدان میں حصہ لیتے ہیں کھیلوں کی سرگرمیوں میں حصہ لیتے ہیں مختلف قسم کی وردشیں کرتے ہیں تو وہ کامتی نکائز سے کیا ہو سکتے ہیں جی دور ہو سکتے ہیں آگے ہے جی معاشرتی مسائل کا حل اب کھیل کے جو جتنے بھی میدان ہے وہ ہمارے معاشرتی مسائل کے حل میں بھی بہترین کردار ادا کرتے ہیں اب دیکھیں کوئی بھی کھیلاری ہے اب گھر کے اندر مختلف قسم کے گھریلو جھگڑے ہو سکتے ہیں ناچاکیوں ہو سکتے ہیں لڑائی جھگڑا ہو سکتے ہیں بد اخلاقی ہو سکتی ہے ہمارے والدین کے آپس میں ہو سکتی ہے تو اس سے کیا ہے جو اس کا اثر بچوں کے اوپر ہوتا ہے تو وہ جو بچے ہوتے ہیں وہ جب کھیل کے میدان میں جاتے ہیں وہ جب صحیح کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر رہے ہوتے تو وہاں پر ان کے جو کوچ ہوتے ہیں جو ماہرین ہوتے ہیں وہ اس چیز کو بھاپ لیتے ہیں تو وہ بچوں کے ساتھ اتنا ایموشنلی اٹیچ ہوتے ہیں کہ وہ بچوں کے ساتھ ان کی شیئرنگ ہوتی ہے جس سے وہ ماہرین یا وہ کوچ یا وہ ٹرینر جو ہیں وہ بچے کے والدین کے ساتھ اس کا ذکر کرتے ہیں اور بچے کے والدین کو سمجھاتے ہیں تاکہ ان کے گھرگلو مسائل جو ہیں وہ حال ہو سکیں تو اس سے ثابت ہوا کہ کھیل کے جو میدان ہیں وہ ایسے مواقع فرام کرتے ہیں کہ انسان کے معاشرتی مسائل کے جو ہیں حل میں بہترین کردار ادا کرتے ہیں آگے ہے جی قوت برداشت میں اضافہ اب کھیل کا جو میدان ہے وہ اس کے اندر جب کھیلاری کھیل رہا ہوتا ہے مختلف قسم کی ورزشیں کر رہا ہوتا ہے تو وہ جب وہ کھیل کے میدان کے اندر کھیلتا ہے تو اس سے کوئی فاؤل سرزاد ہوتا ہے تو وہ اس کو برداشت کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ دوبارہ اس سے ایسی کوئی غلطی سرزاد نہ ہو لیکن جو ریفری ہوتا ہے وہ کہا ہے جی اس فاؤل پر کہا ہے اسے کھیل کے میدان سے باہر کر دیتا ہے اس سے وہ کہا ہے جی اپنے جذبات کو کنٹرول رکھتا ہے اور برداشت کرتا ہے اس چیز کو تاکہ اگلی دفعہ جب وہ میدان میں آئے تو وہ اس غلطی سے کہا ہے جی دور رہے تو کھیل کے میدان جو ہے وہ کسی بھی کھیلاری کو کی قوت برداشت میں کیا کرتے ہیں جی اضافہ کرتے ہیں آگے ہے جی بیماریوں سے بچاؤ کھیل کے جو میدان ہے وہ مختلف قسم کی بیماریوں سے بھی بچاؤ کا ایک بہترین سبب بنتا ہے اب آپ دیکھیں کہ جتنے بھی بڑے کھیلاری ہیں وہ بڑی بیماریوں سے کیا ہے یہ جو موسمی بیماریوں ہوتی ہیں نزلہ زکام بخار یہ تو ہر انسان کا ہوتا ہے مگر کھیلاریوں کے اندر جو ہے وہ قوت مدافعت اتنی بہترین ہوتی ہے کہ باہر سے کوئی بھی بیماری جو ہے ان کو متاثر نہیں کر سکتی اب قوت مدافعت کیا ہوتی ہے یہ ہمارے جسم کے اندر ایک ایسا نظام ہے جو ہمیں مختلف قسم کی بیماریوں سے دور رکھنے میں کیا ہے جی اہم کردار ادا کرتے ہیں اور باہر سے کوئی بھی وائرس یا کوئی بھی چیز جو انسان کو بیماریوں کے اندر مبتلا کرتی ہے اس کے خلاف کیا ہے جی یہ قوت مدافعت جو ہے وہ مضاہمت کرتے ہیں اور ان جو ہے خلیوں کو ڈیمیج کرنے سے وہ قوت مدافعت بچاتے ہیں تاکہ جو کھیلاری ہوتا ہے اس کو کیا ہے جی کسی قسم کی بیماری کا وہ شکار نہ ہو سکے تو کھیل کے میدان کے اندر جو کھیلاری مختلف قسم کی سرگرمیوں میں حصہ لیتے ہیں ورزشیں کرتے ہیں کھیلتے ہیں تو اس سے ان کے تمام نظاموں کی کارکردگی بہتر ہوتی ہے تمام نظام بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں ان کی قوت مدافعت میں اضافہ ہوتا ہے اور جن کی قوت مدافعت بہتر ہوتی ہے تو وہ بیماریوں سے دور رہتے ہیں آگے ہے جی وقت کی پابندی تو کھیل کا میدان ہے یہ کسی بھی کھیلاری کو وقت کا پابند بناتی ہے کھیل کے میدان کے اندر کھیلاری وقت پر آتا ہے وہ اتنے ہی وقت میں کھیلتا ہے پھر وقت سے کیا وہ گھر چلا جاتا ہے اس سے روز مرہ کے جو جتنے بھی کام ہوتا ہے وہ کھیلاری اپنے وقت پر کرتا ہے اس کے ہم مثال لیتے ہیں کہ جب ہم پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو اس کی ہمیں عادت ہو جاتی ہے تو جیسے ہم پھر آزان سنتے ہیں تو ہمارے پاؤنکے ہیں مسجد کی طرف کھنچے چلے جاتے ہیں انجام دیتا ہے اب جو کھیلاری وقت کی پابندی نہیں کرے گا تو وہ کھیل کے میدان میں کھیل بھی نہیں سکتا اور بہترین کار کردگی کا مظاہرہ بھی نہیں کر سکتا تو اس سے ثابت ہوا کہ کھیل کے میدان جو ہیں وہ کسی بھی انفرادی شخص کو وقت کا پابند بناتی ہیں آگے ہی جی سماجی تعلقات میں اضافہ اب کھیل کا میدان جو ہے وہ ایسے مواقع کھیلاریوں کو فرام کرتے ہیں جس سے کھیلاری کی جو ہے وہ سماجی تعلقات میں اضافہ ہوتا ہے اس کے مثال لیتے ہیں جیسے ہر چار سال کے بعد اولمپک گیمز ہوتی ہیں مختلف ممالک کے اندر جو اس بار جو ہے وہ ٹوکیو کے اندر ہوئی ہے تو اس ٹوکیو کی کھیل کے اندر مختلف ممالک سے جو ہیں وہ کھلاڑی کٹھے ہوتے ہیں تو وہ ایک ہی جگہ وہ کھلاڑی رہتے ہیں وہاں پر پھر کیا آئی جی ہر ملک والا دوسرے ممالک کے کھلاڑیوں کے ساتھ ایک بہترین تعلقات استوار کر سکتا ہے تو کھیل کے میدان ہی ہمیں ایسے مواقع فرام کرتے ہیں کہ اس سے کھلاڑیوں کی جو ہے وہ سماجی تعلقات میں اضافہ ہوتا ہے تو کھیل کے میدان کے بعد کھیلوں کے انعقاد کے بعد بھی وہ کھیلاریوں کے آپس میں روابط ہوتے ہیں تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کھیل کے میدان کھیلاریوں کے لیے ایک سماجی تعلقات میں اضافہ کا بھی بہترین سبب بنتا ہے انشاءاللہ جو اگلے پوائنٹس ہیں وہ ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے اتنے وقت کے لیے